تم نے مجھے ان کے مسلمانوں میں پیدا کر دیا جو اپنی غلاف پر راضی ہے علمی ہے یہی ہمیں کوئی اطراز مہمان نوازی سے نہیں ہے لیکن اپنی مہمان نوازی اپنی غلامی اور اپنی احساس کم تری کو مہمان نوازی کے پردے میں نہ چھپائیں کریں مہمان نوازی لیکن تو توقف کریں گا سنچک ڈیمان کریں کہ جب ہم جائیں گے وہاں پہ تو ہماری مہمان نوازی اس طرح کرو ورنہ ہم تمہارے شہزادوں کی مہمان نوازی نہیں کریں لیکن وہی بات کہنے کے لیے ترکوں کی غیرت چاہیے وہ فیلان ہمارے بات ہیں جو امریکی صدر نے خاطر اکھا ہے اس پر بعد میں آئیں گے لیکن کال ایک پیشرفت ہوئی تھی جس طرح مائک وینس کو اور جو مائک پومپیو ہے اس کو دونٹرم نے بیجا تھا ترکی صدر سے ملنے کو اور ترکی صدر نے جس طرح کہا تھا کہ یہ اپنے ہم منصبوں سے ہی ملیں گے میں نہیں ملوں گا میں اسے سے ملوں گا جو میرا ہم منصب ہے اور وہ دونٹرم ہے جب وہ آئیں گے تو ان سے بات ہوگی سر ایک طرف دونٹرم کا سینکشنز لگانا کہنا پر بات کر دوں گا پریشان کر دوں گا لیکن اس کے باوجود جو غیرت ہے ترکی کے صدر کی اس پر آپ کیا کہیں گے سر دیکھئے ایک وقع پشتو کی ایک کہاوت ہے بہت مشہور کہاوت ہے کئی دفعہ میں اس کو اپنے پروگراموں میں اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ نے غریب تو تجھے بنایا ہے مگر تجھے بے غیرت کس نے بنایا ہے بات یہ ہے کہ غیرت کے لیے امیر ہونا یا غریب ہونے کی شرط نہیں ہے غیرت ایک باوقار قوموں کا شیوہ ہے غیرت بڑی چیو ہے دنیا زندہ قومیں جو اٹھتی ہیں وہ صرف ایک طاقت پر اٹھتی ہے غیرت اپنی عزت کی اوپر ہم نے کب اس کو اپنے ایڈوانٹس کے طور پر استعمال کیا اور پھر ہم تو انڈیا کے آگے جیسے کہا افغانستان نے کہہ دیا ہماری گورنمنٹ سے کہ آپ افغان طالبان سے بات نہ کریں تو ہم نے افغان طالبان کے بات نہیں کی حالانکہ ہمارے اٹھتی ہے قابل حکومت کی حیثیت ہے یہی معاملہ ہے کہ دیکھیں ہمیں شکوہ ترکمانی سے بہت کو سیکھنا ہے ترک ہم سے زیادہ مشکل میں ہیں لیکن صرف غیرت کی وجہ سے دنیا میں اپنی عزت دمائے غیرت کی بات ہو رہی ہے ہم نے سیکھنا ہے ابھی جسا ریسنٹلی جو پرنس اور پرنسز ہیں وہ بھی پاکستان میں آئے ہیں گو کہ یہ دورہ بڑا اہمیت کا حامل ہے اپریشیٹ کرتے ہیں وہ یہاں سے جائیں گے سیاحت کو فروغ ملے گا ان کو عزت مل رہی ہے ہم مہمار نواز قوم ہیں کوئی بھی ہمارے پاس آئے ہم اسے عزت دیں گے لیکن بدلے میں ہمیں بھی ویسی عزت ملنی چاہیے کیا ماضی کے اندر ملنی ملی تھی ایک عیوب خان کا دورہ مجھے تو سمجھاتی ہے اس کے بعد آج تک کسی پریزیڈنٹ کو پریزیڈنٹ کو اس طرح مغرب میں عزت ملی ہے ہم دیتے رہے ہیں وہ ہمیں کیوں نہیں دیتے کیا کسی کرتا ہے سر یہ لیکن یہی بات میں نے کہا ہے نا کہ حکمرانوں کی عزت اور غیرت کا معاملہ ہوتا ہے قائد آزم پاکستان بنے بھی ایک سال بھی نہیں ہوا غریب سرین ملک دنیا کا پاکستان تھا ہم اس وقت دومینئنز ہیں برٹیش کے بلکہ تو ٹیکنیکلی لیگلی آن پیپر ہم بھی تک دومینئنز ہیں ہم آداز ریاست بھی نہیں بنے تو پوری طرح تو برٹیش امبرکستان نے قائد آزم سے کہا کہ بادشاہ کا بھائی آ رہا ہے آپ اس کو ائرپورٹ پہ جا کے گورنر جنرل کے حیثیت پہ آپ ائرپورٹ پہ جا کے رسیف کر لیں اور بڑی اچھی بات ہوگی ہے پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات بہتر ہو جائیں قائد آزم نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ائرپورٹ پر جا کر بادشاہ کے بھائی کو رسیف کرنے کے لیے شرط میری صرف یہ ہے کہ جب میرا بھائی انگلنڈ جائے گا تو بادشاہ اس کو ائرپورٹ پہ آ کے رسیف کرے گا یہ تھی وہ برابری اس کا غربت سے کوئی تعلق نہیں ہے غیرت سے تعلق اور یہی تھا کہ ہمارے ان حکمرانوں جنہوں نے برابری کے لیول پر بات کی لو کہتی مارسلاللہ ساتھ ایوب خان ساتھ ایک ٹریٹر ساتھ امریکہ کو ضرورت تھی ہر دور میں امریکہ کو ہماری ضرورت رہی لیکن ہمارے حکمران ایسے بھی وزیراعظم ملک کے ہیں جن کے نیویوک ائرپورٹ پر کپڑے ہوتارے گئے ہیں اور ایسے بھی حکمران ہم نارے ہیں کہ جو نیویوک پر جائیں پورا نیویوک بند کیا گیا ہے ان کو پریڈ اور سلامی دینے کے لیے اوپر سے جہاد رڑائے گئے ہیں یہ بات کی جو ملکہ کے جو اس وقت شہزادے آئے ہوئے ہیں سچی بات ہے ان کی حیثیت کیا ہے بریٹش گورنمنٹ میں یا ان کی دنیا میں سوائے ہوتا کیا ہے کہ یہ پروترکول ہے بریٹش روائل فیملی کا بریٹش گورنمنٹ کا کہ یہ اس طرح کے دورے اپنی ثابق نوعبادیاتی ریاستوں میں کرتے ہیں یہ ان کا طریقہ کار ہے یہ ثابق کرنے کے لیے دنیا میں اور ریاستوں کو کہ ہم ابھی تک تمہارے آقا ہے اور آپ ابھی تک ہمارے غلام ہیں ہم دیکھے چینے جاتے ہیں اور یہ جب ہمارے ہمارے بائزت لوگ جب جنگلن جاتے ہیں کیا ان کو بھی اس طرح کی عزت ملتی ہیں یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف